ہیلو گائز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے تو وڑا پاؤ کا نام سنتے ہی سب سے پہلے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ وائرل وڑا پاؤ گرل کی آتی ہے لیکن آج ہم جو بنانے والے ہیں وہ وائرل وڑا پاؤ گرل کی نہیں بلکہ یہ ہماری فرا خان کی ریسپی ہے جو بھون بام کے ساتھ مل کر کے انہوں نے بنایا ہے آج ہم ڈکٹو اسی طریقے سے ٹرائے کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کیسی بنتی ہے ویسے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ ہمیشہ فرا خان کی ہی ویڈیو کیوں بناتی ہیں تو فرا خان جی مجھے بہت پسند ہے اور ان کی ویڈیوز بھی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اس لئے میں ٹرائے کرتی ہوں تو یہاں پر ہم نے تھوڑا سا تیل رکھا ہے اس میں تھوڑا سا زیرہ تھوڑی سی ہینگ تھوڑی سی کری پتہ اور تھوڑی سی رائے ڈال دیا ہے ادھرک لہسون کا پیش تھوڑا سا ڈال دیا ہے اور ہلدی ڈال دیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد میں ہم نے اپنے آلووں کو میش کر لیا تھا اُبال کر کے اُبالنا نہ بھولیں ایسے ہی نہیں میش کر دیجئے گا بلکہ پہلے آلووں کو اُبال لیجئے گا اس کے بعد اس کو میش کر دیجئے گا پھر ہم اس میں کڑھائی میں ڈال دیں گے اور تھوڑا سا نمک تھوڑی سی میرچ اور تھوڑا سہارا دھنیا ڈال کر کے اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے جب تک ہم اسے مکس کر رہے ہیں آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور اس کے بعد میں دیکھیں ہم اس کو جب اچھی طریقے سے مکس ہو جائے گا تقریبا ہم اسے پانچھے منٹ تک مکس کریں گے تاکہ جو ہمارے آلووں میں جو نمک میرچ مسالہ ہے وہ سب اچھی طریقے سے مکس ہو جائے پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پر آئرن کی کڑھائی رکھا ہے ہم جب بھی کوئی چیز فرائی کرتے ہیں تو ہم آئرن کی کڑھائی میں ہی اس کو فرائی کرنا پریفر کرتے ہیں تو بہت اچھا رہتا ہے اسے آئرن ہمارے جسمیں بھی جاتا ہے پھر ادھر جو ہم نے آلو کا مسالہ بنایا تھا اس کو تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے اور دوسری طرف ہم ایک بول لیں گے اور یہاں پر ہم تھوڑا سا بیسن لیں گے تقریبا چار پانچ چمچ بیسن لیں گے اور ہم اس کو چھان لیں گے جب ہم بیسن کو چھان لیتے ہیں تو اس سے ہمارے بیسن میں لمس نہیں پڑتے ہیں اور یہ بہت اچھی طریقے سے مکس ہو جاتا ہے اور بیسن میں ہمیں کچھ بھی نہیں ملانا ہے نہ نمک ملانا نہ مرچ ملانا ہے اور اس کو بہت اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے پھر اس کے بعد میں ہمارے آلو جو تھنڈے ہو چکے ہیں اب ہم ان کے بول تیار کریں گے یہاں پر ہم نے آٹھ دس بول تیار کیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کو تیار کر لیں گے پھر اس کے بعد ہم بیسن میں ڈپ کریں گے اور اس کو فرائی کریں گے جب ہم فرائی کرتے ہیں تو ایک بات ہمیشہ اچھی طریقے سے دھیان میں رکھئے کہ جب ہم فرائی کرنے کے لئے بولز کو ڈالتے ہیں تو ان کے اوپر تھوڑا سا تیل اوپر سے ڈال دیں اس سے جو ہمارے پھلکی ہے یا ہماری پکوڑیا ہے یا بول ہے جو کچھ بھی ہے وہ تھوڑا سا پک جاتے ہیں تو اس سے پلٹنے میں آسانی ہوتی ہے ادروائز وہ کڑھائی میں بھی لگ سکتا ہے یا کچھا رہ سکتا ہے تو اس طریقے سے پلٹنے میں بہت آسانی ہوتی ہے تو یہاں پر دیکھیں ہم نے ان کو گولڈن فرائی کر لیا ہے اب ہم اس کو باہر نکال لیں گے پھر اس کے بعد ہم نے ہری چٹنی بنائی ہے اور چٹنی کو ہم نے یہاں پر دکھایا نہیں ہے بناتے ہوئے لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اس میں ہرا دھنیاں تھوڑی سی ادرک تھوڑا سا پدینہ اور ہری میچی نمک ڈال کر کے ہم نے اس کو بنایا ہے تو اس کے بعد میں ہم یہاں پر پاؤ لیں گے اور پاؤ کو کٹ کریں گے ہاف کٹ کریں گے جیسے کی بڑا پاؤ میں کیا جاتا ہے یہ دیکھی اس طریقے سے پھر ہم اس کو ہاف کٹ کرنے کے بعد میں پہلے نیچے چٹنی لگائیں گے پھر اس کے بعد اپنا جو ہم نے بڑا بنایا ہے وہ اس میں رکھیں گے پھر اوپر بھی چٹنی لگائیں گے اگر آپ چاہے تو پاؤ میں بٹر بھی لگا سکتے ہیں یا دیسی گھی بھی لگا سکتے ہیں ہماری فراجی نے نہیں لگایا تھا اس لئے ہم یہاں پر نہیں لگا رہے ہیں اور ہم ایک بات راز کی بتاتے ہیں کہ ہم نے لائف میں پہلی بار وڑا پاؤ کھایا ہے کیونکہ ہمارے ہاں لکھناو میں وڑا پاؤ نہیں ملتا ہے اور نہ ہی کوئی کھاتا ہے تو آج ہم نے بھی وڑا پاؤ ٹرائی کیا ہے تو ہمیں ٹھیک لگا ہے بہت زیادہ اچھا تو نہیں لگا لیکن ہاں بس ٹھیک ٹھاک لگا ہے تو پلیز آپ لوگوں سے پیری ریکویسٹ ہے کہ پیری چینل کو لائک اور سبسکرائب سرور کر دیں